بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے آج بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل چکن فجیدہ رائس بہت مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی ایزی اور قوک طریقے سے ان کو بنائیں گے اور کم انگیڈیئر سے بننے والی یہ ریسپی کس طرح سے بنائی جاتی ہے تو اس کے لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تو ٹائمز آئے کے وغیر شروع کرتے ہیں ریسپی کو تو سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لیا ہے اس میں ڈالیں گے بونلیس چکن دھائی سو گرام بونلیس چکن لی تھی اس کو میں نے سٹیپس میں کاٹ لیا تھا اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون لسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبر سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور ون ٹیبر سپون اس میں سویا سوس ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹیبر سپون سرکا اور سپائیسز کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ سپائیسز کا جو فلیور ہے وہ چکن میں آ جائے تو آپ چاہیں تو اس کو میرینیشن کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے اس میں سرکا ایٹ کیا ہے تو اسے چکن جو ہے بہت اچھے سے سوٹ اور ٹینڈر ہو جائے گی اور میرینیشن کرنے سے اس کا ریزرل بھی بہت اچھا آئے گا تو دیکھیں چکن میں تمام سپائیسز جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں تو بس میں اس کو کچن کاؤنٹر پہ ہی رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ سپائیسز جو ہے وہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تب تک چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے پین لیا ہے اس میں میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اور پانی کو بوائل ہونے تک پکا لیں گے اور جیسے ہی اس میں اچھا سا بوائل آئے گا تو اس میں چاول ایٹ کر دیں گے پانی میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور اب میں اس میں دو کب بھیگے ہوئے چاول ڈال دوں گی 40 سے 45 منٹ کے لیے چاولوں کو میں نے بھگو دیا تھا تو بہت اچھے سے چاول بھیگ گئے تھے دو سے تین دفعہ پہلے میں نے ان کو پانی سے واش بھی کیا تھا تاکہ کوئی ڈسٹ وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے اب چاولوں کو اتنا کوک کرنا ہے کہ 95% تک یہ کوک ہو جائے کیونکہ چکن فجی طرح اس میں جو رائس یوز کریں گے وہ فولی کوکڈ ہونے چاہیے تو دیکھیں چاولوں کو میں نے 95% تک پکا لیا ہے اور چاول جو ہے بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب ان کا پانی جو ہے وہ میں ڈرین کر لوں گی اور چاول کو دیکھیں میں نے چھلنی میں چھان کے رکھ لیا ہے اور تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ تھوڑی نکل جائے اب چلتے ہیں اگرے سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے پین دیا ہے اس پر ڈالیں گے 3 سے 4 ٹیبس سپون آئل اور ایک میڈیم سائز کی سلائز کی بھی پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کا کلر نہیں چینج کرنا بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہی رہے لیکن تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں جیسے ہی پیاس سوفٹ ہو جائے گی تو اس پہ میرینیٹ کیوئی چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی پکا لیں گے پیاس کے ساتھ اور چکن کو اتنا پکانا ہے کہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے اس کو کور کر کے نہیں پکانا کیونکہ اگر اس کو کور کیا تو چکن پانی چھوڑ دے گی اور پیاس کی وہ لک نہیں آئے گی جو کہ ہمیں چاہیے تو بس چکن کو اس طرح سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکا لیں گے چکن کا پانی بھی ڈائے ہو جائے گا اور چکن بھی بہت اچھے سے کوک ہو جائے گی تو دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے تھے چکن کو پکاتے ہوئے چکن کا سارا پانی جو ہے وہ ڈائے ہو گیا ہے چکن بہت اچھے سے کوک بھی ہو گئی ہے اور آئل بھی اس کا سارا سپریٹ ہو گیا ہے بس کچھ ہی سیکنڈ کے لئے میں اس کو بھون لوں گی اور اب اس میں ڈالیں گے ایک سلائس کی ہوئی شملا مرچ اب اس کو کچھ ہی سیکنڈ کے لئے مکس کر کے پکا لیں گے چکن کے ساتھ تاکہ سپائسز کا جو فلیور ہے وہ بھی شملا مرچ میں آ جائے تو اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا وانے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اس کی وہ لک نہیں آئے گی تو اب اس میں ڈالیں گے بوائل کیے ہوئے چاول اور چاول ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون چکن پاوڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ہائی فلیم پر ان کو مکس کرنا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ دوبارے سے گرم بھی ہو جائے اور اس پہ چکن پاوڈر ایٹ کیا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے وہ بھی اچھی طرح سے چاولوں میں مکس ہو جائے تو دیکھیں چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور جیسے ہی چاول کو مکس کر لیں گے تو فلیم کو بالکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے دم پر رکھ دوں گی تو ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے ان کو دم پر رکھے ہوئے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور بہت مزیدار سے چکن پجیتا رائس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنے کم مسالوں سے کتنے کم انگریڈینٹ سے ان کو بنایا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میری ریسیپی بے حد سمپل ریسیپی ہے اور بہت ہی کوئی ریسیپی ہے اور چاول کا دانہ آپ چیک کریں کہ کتنا کھلا کھلا دانہ بنا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو یہ چکن فجیتہ رائس کی فائنل لوگ چیک کریں کتنے زبردست بنے ہیں بہت ہی سپائسی چٹپٹے یہ رائس بنتے ہیں اور بہت آسان اور بہت کوئی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے اگری کھوکنگ بیلوگ میں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ